سوشل میڈیا ویسٹ مجھے لاہور تم تیاری کرنے ہو یہ عید کی چھٹیوں میں ایک اور آپریشن کرنے والے ہیں تم اسے تیاری ہونا سارے ہیں سب تیار ہو اچھا یہ دوسرا سوشل میڈیا ہمارا ویسٹ مجھے اچھا یہ ہماری سوشل میڈیا کی تیم ویسٹ مجھے ان کو غلط فہمی ہے نیوٹرلز کو غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا اگر وہ تھوڑے لوگ پکڑ لیں گے تو سوشل میڈیا میں یہ بچ جائیں گے کوئی بچ نہیں سکتا کیونکہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے اور بہاری جی بہاری شابر اور بجو مالا بجو مالا بجو مالا بجو مالا بے میں سے بڑا خمال ہماری مارچ کے اندر زبرتا شرکت کی تھی اس کے بعد پشاور پشاور مجھے کمزور نظر آ رہا ہے پشاور میں میرے بھائی میں کوئی کوئی جنون ختم ہوتا جا رہا ہے پشاور میں مردان 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 میں مجھے توی جان نظر آ رہی ہے شابہ اس مردان آگے ہو جائے سوابی سوابی جی سوابی چنیوڈ 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 تک آپ کی پامس ہونے ہی جو میں چاہتا ہوں دیارے کر لو ان کی چھوڈیوں میں آپریشن کے لیے میں چیک کروں گا کس نے کتی جان ہے سوابی سوابی ہو گیا ہے ڈاکٹر ہو گیا سوابی میں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ابتسام اب یہ سنو اس کو دیکھ رو یہ دیکھو چپ کر کے اس نوجوان کو دیکھو اگر یہ وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے جس کو تیار کیا تھا جو نوید جو جس کو تیار کیا گیا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے اور دو اور بیٹھے ہوئے تھے بندوقوں والے اگر یہ ابتسام اس کے اوپر آخری منٹ پہ ہاتھ نہ رکھتا اس کی ہاتھ کے اوپر جب اس نے پستور پکڑی ہوئی تھی تو جو گولیاں اس کی وجہ سے ٹانگ پہ لگیں وہ سارے اوپر جسم میں لگنی تھی تو یہ ساتھ بھی کہ میری جان بچائی ہے میری نہیں اور بھی جتنے سنو سنو اور بھی جتنے اوپر کنٹینر میں گیارہ لوگوں کو گولیاں لگیں ساروں کو نیچے گولیاں لگیں کیونکہ اس کی ہاتھ کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے گئی اور گولیاں ہم سب کے نیچے لگیں نہیں تو نہیں تو اللہ اللہ کو کیا منظور تھا لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہماری جانیں بچانی تھی تو میں آج انتظام تمہیں وہ شک سمجھتا ہوں دیکھیں دنیا میں جب بھی عام اس طرح کے حالات کے اندر کوئی بندوق نکالتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں لوگ بھاگ اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ لوگ نہاتے ہوتے ہیں تو بندوق جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگ ڈٹھتے ہیں تو یہ نوجوان نے بندوق دیکھتے ہوئے جو اس نے کیا ہے یہ میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اس کو قوم کو بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا اچھا جی آپ اچھا جی آپ میں نے آپ کو اس رمضان کے جو ایک ایسا وقت ہوتا ہے عبادت کا وقت ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کا اللہ سے قریب ہونا اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے پانچ وقت نماز پڑھو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ سارا وقت یاد رکھو کہ سب کچھ دنیا میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ساری چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی ہیں تو جتنا آپ اللہ سے اپنا رشتہ قریب کرتے ہیں یہ نوجوانوں میری بات سنو اتنی آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے یہ جو تکبر ہے اس کو اللہ سب سے بری انسان کی صلاحیت سمجھتا ہے کیونکہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں جیتا ہوں آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیسکتے ہیں میں کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی ٹاپ کھلائیوں کے خلاف بیس سال اپنی زندگی میں کھیلا اور جتنا میں کھیلتا گیا مجھے اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انسان جتنی محنت بھی کرے جتنی کوشش بھی کرے جتنی بھی انسان کوشش کر لے وہ ایک لیول سے اوپر وہ نہیں جا سکتا اس کے بعد اللہ کی مرضی آ جاتی ہے انسان محنت کرتا ہے میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا سب سے زیادہ ٹریننگ کرتا تھا پریکٹس کرتا تھا کیونکہ میں بیلنگ دونوں کرتا تھا بیٹنگ بھی کرتا تھا بورین بھی کرتا تھا تو باقی کھلائیوں سے دگنی محنت کرنی پڑتی تھی لیکن جب میں اپنے رون پہ بھی پہنچ کہ اپنی صلاحیت سب سے اوپر تو تب بھی مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ میں جتنا بھی کرنوں ایک صدا کے بعد میرے ہاتھ سے پھر گیم چلی جاتی تھی میں آپ کو مثال لیتا ہوں ہمارا تھا لاہور میں سیمی فائنل ورڈ کپ کا ستاسی سیمی فائنل پاکستان فیورٹ تھی وہ ورڈ کپ جیتے کے لیے سب کا خیال تھا کہ پاکستان سب سے فیورٹ ٹیم تھی تو میں ہم سب سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہم نے وہ ویسٹ انڈیس کو بھی ہو رہا دیا جو اس وقت کی سب سے بڑی سب سے طاقت بڑھ ٹیم تھی اب سیمی فائنل کے میچ سے پہلے میں اب رات کو سوچ رہا ہوں اور کیلپولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹریلیا کے خلاف میچ تھا میں کہا اگر وہ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا میں ساری اسٹریلیا ٹیم کو جانتا تھا کیونکہ میں اسٹریلیا کرکٹ کھیل کے آئے تھا ان کی لیگ شیفیڈ شیل کھیل کے آئے تھا تو میں ان کے سارے کھلاریوں کو جانتا تھا تو میں سونے سے پہلے اپنے ذہن پہ ایکسسائز کر رہا تھا کہ جو بھی وہ اگر وہ وہ یہ موف کرتے ہیں تو میرے پاس یہ کھلاری ہے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں یہ کروں گا تو سونے سے پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ وہ جو بھی کریں تو میں ان کو ہرا دوں گا یعنی میں اس قدی سے بھی سنیں آپ سنیں آپ تو میں ٹیکٹیکلی میں نے ہر چیز سوچی کہ میں نے کہا یہ کیسے جیت سکتے ہیں تو میں ذہن میں ساری جب ان کی میں نے طاقت کمزوری اپنی ٹیم جو وکٹ تھی لاہور کی وکٹ تھی مجھے بڑی اچھی طرح اس وکٹ کا پتہ تھا کہ وہ کیسے کھیلتی ہے تو سارا کچھ جائزہ لے کے میں رات کو سونے سے پہلے آخری میری سوچ تھی کہ یہ ہمیں اب ہرانی سکتے کیونکہ ہم ہر طرح ان کے اوپر آبی ہو گئے اب یہ سنیں اگرے دن کیا ہوتا ہے اگرے دن جاتے ہیں میٹ سے پہلے جو ایک میرا کھلاری ہوتا ہے اس کو انجری ہو جاتی ہے اب یہ میرے آت میں نہیں تھا اس کے بعد جب میٹ شروع ہوتا ہے تو ایک اس کے بیچ میں دو کھلاریوں کی انجریز ہو جاتی ہیں اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا ہمارے وکٹ کیپر کے گین لگتی ہے وہ پچارہ باہر چلا جاتا ہے جو دوسرا وکٹ اس کی جگہ میاد آت کرتا ہے وہ کیچ ڈروپ بھی کر دیتا ہے بائیس بھی دے دیتا ہے پھر جو ہمارا سپینر ہوتا ہے اس کی گین پر انگلی پر گین لگتی ہے اس کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے وہ نہ بیٹنگ کر سکتا ہے نہ بولنگ کر سکتا اب یہ بھی نہیں میں نے سوچ جاتا اس کے بعد ان کا جو دو نیوٹرل ٹاپ امپائر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے یعنی جس پیٹسمن کو آؤٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں آؤٹ دینا دوسرے کو غلط فیصلہ کر دیتا ہے وہ ہمیں اور رخصان ہو جاتا ہے سترہ اچھارہ رنز کا پھر جب میں ہم بیٹنگ کر رہے ہیں جب جیتنے والے پوزیشن میں پہنچتے ہیں تو وہ امپائر مجھے اس اس ٹائم پہ آؤٹ دیتا ہے کہ جس وقت ہم جیتنے والے پوزیشن میں آگئے تھے اب وہ بھی نہیں میں نے سوچ جاتا تو کہنے اور وہ ہم میچ چودہ یا سترہ رنز سے ہاتھ جاتے ہیں اب میں کہنے کہ آپ کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے آپ کو کہ انسان جو بھی کر لیتا ہے آخر میں وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ پہ ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی پھر اب آکے چلو یہ تس ستاسی اسے اگلا ورڈ کپ کھیلتے ہیں جو میرا آخری ورڈ کپ تھا اب سمی فائنل میچ ہو رہا ہوتا ہے یہ سنے ذرا وارڈ سے نیوزلینڈ کے ساتھ مارا سمی فائنل کا میچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کا قانون تب تھا کہ اگر آپ دوسری بیٹنگ کر رہے ہوں اور بارش ہو جائے تو وہ میچہ بھار جاتے تھے وہ قانونی جیت ساتھا تو ہم دوسرے بیٹنگ کر رہے ہیں گھنے بادل آئے ہوئے صرف پانچ منٹ بارش ہونی تھی اور بیچ ختم ہم ہار گئے تھے تو وہ جیسے جیسے ہم جیتنا شروع کیا تو سارا جو بھرا ہوا تھا سٹیٹیم نیوزلینڈ میں میچ تھا سارے اب اسپان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب بارش شروع ہو گئی وہ تھوڑی سی بوندہ پانکی ہوتی تھی وہ امپائر جاتا تھا بھاہر نکل لیں کہ بارش رک جاتی تھی پھر وہ تھوڑی سی بھاہر تھا پھر وہ وہ کہتا تھا بھاہر جاتا تھا سارا کراؤڈ دعائیں کر رہا تھا کہ اب بارش ہو تو وہ بارش نہیں ہوتی تھی پندرہ منٹ میچ کے بعد بارش شروع ہو اور ڈیڑھ دن بارش چلی کہنے کا مستقل یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا سو اس لیے جب تکبر کرتے ہیں کہ میں جیتا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے بار کوئی جیت نہیں سکتا اس لیے تکبر سنے 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 دیکھیں اب سارے کہتے ہیں کہ جناب ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں آج الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے اور جو نیوٹرل ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہیں نیوٹرل نہیں ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن میں دھانلی بھی کر رہی ہے انہوں نے آپ کو جیتنے بھی دینا اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس وقت جو تحریک انصاف کا کوئی سامنے آتا اس کو پکڑی جیل میں ڈال دیتے ہیں تین ہزار ہمارے تین ہزار کارپنوں کو جیلوں میں ڈال دی ہے خوف بھلائے ہوا ہے کہ ابھی جناب یہ عید کے اوپر عمران کے کھا گئے چھوٹیوں پہ یہ حملہ پھر سے کرنے والے ہیں وہ سنے 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 اور اوپر سے سنے تسین سنے سنے اور اور یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے اوپر کھاٹا ڈال دیا ہے لیکن لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اوپر سب سے بڑی سوپر پاور بیٹھی ہوئی ہے وہ جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو شکاست نہیں دے سکتی جب جنگ بدر تین سو تیرہ مسلمان حرب کے پاس دلوار نہیں تھی کئی انہیں ڈڑھنے پکڑے ہوئے تھے جنگ بدر میں یہ سن لیو ان کے ایک ہزار فوجی اوپر سے گھوڑے گھوڑے کوکی سوار جدید ہتھیار ایک ہزار تو کس نے سمجھا تھا کہ وہ جیت جائیں گے جنگ خندق میں دس ہزار فوج لے کے آئے مسلمان تھوڑے سے تھے اور جیسے مسلمان اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا ایک آنڈ تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے مکہ کے قریش کی اب یہ ہرا دیں گے ہم ان کو ایسی آنڈی جلتی ہے ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ وہ ساری ایک ہی ساری فوج پسپاؤ کے واپس چلے جاتی ہے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ بھی ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے صرف اُن پر والا آپ سے چاہتا کہ اس پہ امان رکھو یا کنا بدو یا نستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سی مدد مانتے ہیں اچھا اور اب سنو میری بات سنو اب سنیں 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 پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس قدر ہم نے دعا کر دی ہیں اب میں آپ کو ایک بات آخر میں بات کرتا ہوں دیکھو میرے نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ ابھی اس نے جو شروع میں اللہ کا کلام پڑھا تھا نجم نے جو بھی آپ سے پڑھا تھا کہ میں کیا ذرا تھا اور مجھے اٹھا کے اللہ نے آفتاب بنا دیا یا آفتاب کے اس یعنی وہ اس عروج پہ لے گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سب نے ایک چیز سیچھنی ہے میرے سے ایک چیز صرف سیچھو کہ میں صرف کامیاب ایک وجہ سے ہوں ادل تک جو پہنچا ہوں ایک وجہ سے کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں میں نے کبھی کسی کی غرامی کمور نہیں کی کبھی کبھی اس وقت میں نے امان سنے سنے میں نے لا الہ اللہ میرے دل میں جب آ گیا تو میں نے کبھی کسی کو کسی کو یہ نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے میں جھکوں گا یا اپنے ضمیر کا سودا کروں گا یہ یاد ہے کہ جب آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے سے یا خوف کی وجہ سے تو آپ لا الہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں اللہ حق ہے جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں تو آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں میری نظر میں آپ شرک کرتے ہیں اور وہ انسان کو چھوڑ رہا ہے انسان پر آلیتا ہے بس امی ایک پر دو منٹ رہ گئے جب آپ اس کا مطلب سمجھ یہ ایک فلسفہ ہے جس نے وہ مدینہ کے ان لوگوں کو عربوں کو جن کی حیثیت ہوئی تھی ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے دنیا کی امامت کروائی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ دو سوپر پاورز چاند سالوں کے اندر ان کے سامنے بھٹے ٹے گئی کیونکہ پاور ہے لا الہ اللہ آپ نے سمجھنا ہے ہم لا الہ اللہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سارا فلسفہ ہے اور ایا کا نابض وہ ایا کا نستائی وہ ایک اور تھے کہ لا الہ اللہ کہنے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھلاتا یہ میں صرف آپ کے حسن ہے میں ختم کروں سنیں میری بات ابھی ازان ہونے ماری ہے تو ہم نے ہم نے دعا مانگ لی ہے اللہ سے جو میں ہمیشہ میری پاکستان کی دعا وہ آپ نے سب نے مانگ لی ہے لیکن آپ نے سب نے یہ ایک چیز یاد رکھ لی ہے اللہ نے آپ کو شرف المخروعات بنایا ہے سب سے عظیم مخروع نہ جانوروں کو نہ فرشتوں کو اجازت ہے ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دو ان کے راستے ہو رائے حاق پہ رہی ہیں ان طرح کیوں فرشتہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جانور وہ اپنے ان سب کے مطابق چلتے ہیں ان کو یہ جو انسانوں کو جو تاکت دیا ہے کہ آپ دو راستے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمت بکشی ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ جائے ان کو نہیں دی آپ کو دی ہے اس کا مطلب آپ کو اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ آپ اسمان پہ بھی جا سکتے ہیں اور چھوٹیوں کی طرح زمین پہ بھی پھر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور اوپر جانے کا راز اوپر کی پرواز کا راز ہے لا الہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں گے ان کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ آپ جب نماز میں مانتے کہ اللہ سیدھے راستے میں لگا جب کو تُنہیں نعمتیں بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نعمتیں بخشی لانے کیونکہ سب سے عظیم انسان وہ تھے اور اس لیے کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے حسان راستہ نہیں یا مشکل راستہ مر جاتے ہیں اب تباہ ہو جاتے ہیں آپ آسان راستہ لیں کیوں یہ بادشاہ تباہ ہوئی بادشاہ کیوں تباہ ہوئی کیونکہ بادشاہ کے جو بچے تھے وہ اتنی آرام میں پلے اتنی آسان زندگیاں تھی کہ وہ آہستہ ایسا ختم ہو گئے جمہوریت کیوں آگے نکلی کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی تھی یہاں خون کے اوپر آتی تھی جس طرح آپ یہ باقی جماعتیں دیکھ رہے ہیں ایک طرف صرف شریفی آسکتے ہیں دوسری طرف بھٹو اور زنداری آسکتے ہیں تیسی طرف ڈیزل کے بچے آسکتے ہیں چوتی طرف یہ ادھر سے میروں آسکتا ہے اس کے آسکتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں میرٹ آئے گی جو آپ میں سے میرٹ کرے گا انشاءاللہ اوپر آئے گا دعا کرنے کیا کہنا تو میں بار بار پتھان رہا ہوں کیلئے ایک جمعہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ نے انسان پیدا کی مجھے پتھان کر رہا دعا دعا کریں سارے ہاتھ ہتھ 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 سوشل بیاں ادھر میں دنگا نہیں کوئی خوف کسی سنا رہے کوئی کچھ نہیں کر سکتے کسی کا ادھر دعا بیٹ جاؤ یہ کیا اچھا جی ہاتھ اتھا کے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے حصوروں پہ ایک عظیم کام بنا اللہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے عدل اور انصاف پیدا کر اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جدہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے رات کو آئے اور جو خاص طور پہ یہاں جو بیٹھے ہیں گجرات میں بھی یہ ہوتا ہے اور میرے یہ جو ہمارے پشتون ہیں اور خاص طور پہ قبائلی راکو والے کہ ان کو کیونکہ وہ نوکلیاں نہیں ملتی ان کو باہر باہر نوکلیاں ہمارا وہ پاکستان بنے اتنی خوشحالی ہو اس پاکستان میں کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکلیاں ڈھونے آئے 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 آئے